سلام علیکم میں ہوں وقاس اور آج میں آپ کو اپنا ایکسپیرنس بتاؤں گا امریکہ کی جو چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں اس میں سب سے اچھی چیز جو ہے وہ ہے ٹائم کی کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ ملنا چاہتا ہے یا آپ کے گھر آنا چاہتا ہے یا آپ کو اپنے گھر میں انوائٹ کرتا ہے تو یہاں پہ ٹائم کو بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے ٹائم کو ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر سمجھا جاتا ہے آپ جاب پہ جاتے ہیں اب جس ٹائم آپ کا کام شروع ہوگا آپ اس ٹائم پہ کلوک ان کریں گے جس ٹائم ختم ہوگا آپ اس ٹائم کلوک آؤٹ کر دیں گے یہ جو چیز ہے یہ ہم پاکستانیوں میں اور باقی دنیا کے لوگوں میں میں نے دیکھی ہے کہ بہت زیادہ ہم اس چیز کو لیک کرتے ہیں ہم ٹائم کو وہ ویلیو نہیں دیتے ہیں بکوز یہاں پہ پیسے سے بھی زیادہ ٹائم کی ویلیو ہے جو بندہ آپ کو اپنا وقت دے رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ آپ کو اپنی قیمتی چیز دے رہا ہے وہ اپنی لائف کا ایک حصہ دے رہا ہے اپنی لائف کا ایک حصہ دے رہا ہے اپنے لائف کا ایک حصہ دے رہا ہے سعودی ریبیا میں جب میں جاب کرتا تھا وہاں پہ کام ختم بھی ہو جاتا تھا آپ کی ڈیوٹی ختم بھی ہو جاتی تھی پھر بھی آپ کو تھوڑا بہت اپسٹے کرنا پڑ جاتا تھا بکوز پیشنٹس آ رہے ہوتے تھے آپ کا مینجر سپروائزر ہیڈ اف ریپارٹمنٹ آپ سے رکوش کرتا تھا کینیو سٹے آ لیڈ بیٹ کینیو سٹے تو نہیں کہ پلیز سٹے لیڈ بیٹ مور یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے آپ کا ٹائم ہو گیا آپ جائیں گے ہاں اگر کچھ سرکمسٹانسز میں جہاں پہ آپ کو کام زیادہ کرنا پڑ جاتا ہے آپ کا ٹائم ختم ہو گیا آپ کو گھر جانا ہے تو ہاں وہ آپ کو اوور ٹائم کی آفر کر سکتا ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ ایکسپٹ کریں یا اس کو ریفیوز کر دیں آپ کے اوپر کمپلسری نہیں ہے ایک چیز زبردستی نہیں ہے مجھے یاد ہے میرے ایک دوست ہیں پاکستان سے ان کے والدین آئے تھے پاکستان سے ادھر امریکہ میں گھومنے کے لیے انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی ایک دن ہمیں نہ کچھ گھما لو دکھا لو ادھر ہوتیل میں آ کے میں نے ان سے ٹائم ٹائم کیا میں نے اس دن چھٹی لی سپیشل چھٹی لے کے میں نے تیاری کی تیاری کر کے میں ایک گھنٹہ دور ان کے پاس وہاں پہنچا جب میں وہاں پہنچا اور میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا انکل صاحب میں آگیا ہوں چلیں آپ کو جیسے آپ نے کمٹ کیا تھا گھوم کے آتے ہیں یہاں جہاں پہ بھی آپ نے جانا ہے میں آپ کو دکھا دوں وہ کہتے ہیں جناب میں تو اپنے کسی دوست کی طرف آگیا ہوں تو پھر کسی دن پروگرم بنا لیں گے میں نے اس دن جوب سے چھٹی کی میں نے اپنا نقصان کیا کسی کولیگ سے ریکویسٹ کی کہ وہ مجھے کور کریں اس دن اس نے مجھے فیور دی میں ٹائم سے ریڈی ہو کے گیا لیکن وہ وہاں پہ اس ٹائم آویلبل نہیں تھے جس ٹائم کی انہوں نے مجھے کمنٹ منٹ کی تھی تو وہ تو نہیں سمجھ سکے اس چیز کو لیکن یہاں پہ رہنے کے بعد یہاں کے سسٹم کے اندر کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد مجھے ہی سمجھ آئی ہے کہ واقعی ٹائم کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے آپ نے اگر کسی کو ٹائم دیا ہے آپ اس ٹائم کے اوپر ایک دو منٹ اوپر نیچے you know deviations تھوڑی بہت رہتی ہیں ہم انسان ہیں ہم روبوٹس تو نہیں ہیں لیکن وقت کو سب سے زیادہ important دینی چاہیے یہ چیز مجھے ہاں امریکہ کی بہت اچھی لگتی ہے اگر میرا کام چار بجے ہے تو اس کا مطلب چار بجے ہے اس کا نام مطلب ساڑھے تین بجے ہے اس کا مطلب ساڑھے چار بجے نہیں اس کا مطلب تین بجے ہی ہے چار بجے ہی ہے یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے سیکھنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی دنیا میں ترقی کریں اور اپنا نام جو صفحیہ اول کی قومہ ہیں ان میں درج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وقت کو بہت زیادہ ضرور اہمیت دینی شاہی ہے پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ ابھی مجھے کام پہ جانا ہے میرا ٹائم آلموسٹ ہو گیا ہے پھر انشاءاللہ ملکات ہوگی نئی ویڈیو میں السلام علیکم